اسلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انفورچنیٹلی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں ہم قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں کوٹ کرتے ہوئے یا احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے شاید شرمندگی محسوس کرتے ہیں انفورچنیٹلی ہمارا پالا ایسے طبقاتی نظام سے جا پڑا ہے ہمارا پالا ایسے ڈبل سٹینڈرڈ انسانوں سے جا پڑا ہے جو ہر چیز اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی ہر وہ آیت جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے بینفٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو تو استعمال کر جاتے ہیں لیکن جہاں پر ان کو ذرا سا بھی گرل ہونے کا خدشہ محسوس ہوتا ہے وہ اس کو قرین از قیاس قرار دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے دور کے لیے بنی ہی نہیں ہے اور یہی معاملہ احادیث کا بھی ہے اور ان سب باتوں کو چھوڑیے قرار اور احادیث تو ریلیجن کا معاملہ ہے ویسے عمومی طور پر ہم دیکھ لیں ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو چیز ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے اس کو ہم کیپٹالائز کر لیتے ہیں ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہاں یہ تو یوں ہو رہا ہے اور یہ چیز ایسی ہے یہ ہمارے فائدے میں جا رہی ہے لیکن جیسا ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پر بھی کوئی ہمارے چیز انٹی جا رہی ہے ہم فوراں اپنا راستہ بدل لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو آج کے دور کے لیے نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک لفظ ہے love child یہ love child جو ویسٹ میں ایک ترمنالوجی دی جاتی ہے یہ کیا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کے اندر کیسے واویلا مچ رہا ہے لفظ consent اس کو consent کہا جاتا ہے وہ پاکستان کے اندر کیوں discuss کیا جا رہا ہے اس کے اوپر میں بات ضرور کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور اگر کہیں کوئی غلطی کمی کوتائی رہ جاتی ہے تو اس کو بھی ضرور صرف نظر کیجئے گا اور discuss کیجئے گا تاکہ آئندہ وہ غلطی کمی کوتائی ہمارے ویلوگز کے اندر نہ رہے ویسٹ کے اندر ایک ترمنالوجی بڑی زبان زدہ عام ہے and that is love child اور ہمارے پاکستان کے کل آبادی کا تقریباً ایک یا ڈیڑھ فیصد لوگ ایسے ہیں جو ماسٹر سمجھتے ہیں ویسٹ کو جو سلیو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایک تو وہ اپنی اقدار کو اسلاف کے دیئے ہوئے نظریہ کو اس کے اوپر پراؤڈ فیل نہیں کرتے انہیں کمپلیکس محسوس ہوتا ہے وہ کمتری کا شکار محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اور ویسٹ کو اپنا ماسٹر مانتے ہیں جب آپ ویسٹ کو ماسٹر مانتے ہیں تو ان کی اچھی اور بری چیز کے اوپر بھی آپ کو ڈسکشن کرنا آنا چاہیے فرانس کی دوہزار سال سے دوہزار نو تک ایک وزیر براہ انصاف رہی ہیں اور فرانس کی پہلی خاتون وزیر براہ انصاف تھی رشیدہ دتی آپ نے رشیدہ دتی کا نام ضرور سنا ہوگا دوہزار سال سے دوہزار نو کے درمیان وہ منسٹر فر جسٹس رہی ہیں اور اس کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ انہوں نے ایک بچے کو جرم دیا اور ریلیشنشپ میں رہتے ہوئے اور بچہ جب تقریباً تین سال کا ہوا تو ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا والد کون ہے اور جب انہوں نے ایک صاحب کو کہا کہ آپ اس کی ولدیت قبول کریں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی ان کے والد ہو سکتے ہیں تو وہ مکر گئے اس بار سے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو پیٹیشن فائل کر دی کورٹ کے اندر اور اس بچے کے آٹھ دعویدار کھڑے ہو گئے جس وقت یہ خاتون پریگنٹ تھیں بچہ ان کے پیٹ میں تھا اس وقت سے آٹھ لوگ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ تو ہمارا ہے بچہ پیدا ہوا تو اس کا لوو چائلڈ کا نام دیا گیا عدالت میں کیس دائر کر دیا گیا ان آٹھوں کا آٹھوں کا پیٹرنٹی ٹیسٹ ہوا اور وہ فیل ہو گیا یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بیبی کون ہے پھر انہوں نے شک کی بنیاد پر اس کمپنی کے سی ایو کی معاملات دیکھے اور چیک کیا کہ آیا یہ اس کے فادر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے پتہ پھر بھی نہیں چلا پھر اس بیس کے اوپر سی ایو نے کہا کہ نہ صرف ایک ایموشنل انکاؤنٹر میں میں انوال تھا بلکہ ایک ہی وقت میں آٹھ آٹھ نو نو لوگ انوال ہوتے تھے تو یہ پتہ کیسے چلے گا تو مازد کے ساتھ اس کیس کا ایک عرصے تک پتہ نہیں چلا اور اس بچے کو لف چائلڈ کا نام دیا گیا ہماری جو سوسائٹی کنسنٹ کے نام کے اوپر وابیلا مچاتی پھر رہی ہے ان کو آئیڈیا بھی ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک کانسٹیوشن ہوتا ہے فرانس کا اپنا ایک کانسٹیوشن ہوتا ہوگا امریکہ کا اپنا ایک کانسٹیوشن ہوتا ہوگا بریٹ بریٹن کا اپنا ایک کانسٹیوشن ہوتا ہوگا بنگلہ دیش انڈیا نیپال کا اپنا ہوگا اور پاکستان کا اپنا ہے پاکستان کا کانسٹیوشن کیا ہے پاکستان کا کانسٹیوشن اسے اسلامیک ریپبلک آف پاکستان جنریٹ کرتا ہے اور اسلامیک ریپبلک آف پاکستان جسٹیفائی کرتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اسلامیک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں تو ہم یہاں کے مجارٹی کے سنٹیمنٹ کی ریسپیکٹ کو بھی ملہوز رکھتے ہیں میں مانتا ہوں کہ مینورٹی کے سنٹیمنٹ بھی ریسپیکٹڈ ہونے چاہیے لیکن مجارٹی کے سنٹیمنٹ کو آپ ہرٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ڈیبیٹ اس ملک کے اندر کون جنریٹ کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جو بار بار کنسنٹ کی بات کر رہے ہیں جب آپ ہمارے کلچرل نومز کو بلکل ہمارے ریلیجیس نومز سے سیٹ آسائیڈ کر کے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ کسی ملک کے اکثریت کے سنٹیمنٹس کو آپ ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جس طرح سے رہنا چاہیں جا کر رہیں جس کے ساتھ گلے لگنا چاہیں جا کر لگیں جس سے چپکنا چاہیں جا کر چپکیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی ایک پرسنٹ کی جو منٹالیٹی ہے اس کو پچیانوے فیصد اس ملک کے باسیوں کے اوپر تھوپ تو نہیں سکتے بلکل اسی طرح جس طرح کوئی شخص اپنی رائٹ ونگ کا ہوتے ہوئے اپنی جو منٹالیٹی ہے وہ آپ کے اوپر نہیں تھوپ سکتا کیونکہ آپ نے ایک سسٹ کریئٹ کر رکھی اپنے مائنڈ کے ادگلد آپ کو کنوینس نہیں کیا جا سکتا اور یہی وہ لوگ ہیں جو ویمنز رائٹس کے نام پر وابیلا مچاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں حالت ان کی یہ ہے کہ اپنی نوکرانیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا ہے مطلب اگر آپ ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہیں ننگا ناچ آپ کا چل رہا ہوتا ہے اسلامباد کے ڈی چاک کے اوپر ننگا ناچ آپ کا چل رہا ہوتا ہے لاہور کے منار پاکستان کے اوپر اور آپ ویرائٹس کی بات کرتی ہیں پچانوے فیضت کی نام لیتی ہیں دومیسٹک وائلنس کا تو جائیں ابھی بھی ان کے گھروں پر جا کر ان کو وائلنس سے بچائیں اور اگر دومیسٹک وائلنس کا معاملہ ہے تو یہ کسی بھی فیملی کا اپنا پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے جس کے لئے ڈیو لاؤ موجود ہے رہا ہوں پیٹریارکی کے اوپر کومنٹ کیے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی کلچر اور ریلیجن کو نہ ملایا جائے بھائی یہ اسلامی ریپبلک پاکستان ہے اس کا کونسٹیوشن ہے 73 کا اس میں لکھا گیا ہے آرٹیکل نائن کے اندر کے فریڈم آف سپیچ میں بھی آپ ریلیجن کے اوپر کومنٹ نہیں کر سکتے چاہے وہ مائنورٹی کا ہو یا مجورٹی کا ہو آپ ان کے رائٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ پیٹریارکی کے جو بات کر رہے ہیں ہمارے ملک کا جو آئین ہے that is that justifies that it's a اسلامی ریپبلک پاکستان اسلامی ریپبلک پاکستان کے آئین کے مطابق یہاں کا ریلیجن اسلام ہے اور اسلام کی روح سے فیملی سسٹم ہمارا پرائیم ابلیگیشن ہے اور فیملی سسٹم کا ہیڈ کون ہوتا ہے والد ہوتا ہے والد جس نے پال پوست کے بچے کو بڑا کیا والد جس نے پال پوست کے بچے کی پروش کی اس کو educate کیا اس کو job دلوائی اس کی بھی شادی کرائی اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہوتا ہے اس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ سوال کرنا چھوڑ دے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم اس وقت کیوں آئے ہو مطلب یہ کیا طریقہ ہے وہ اپنی بیٹی سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ بیٹی آپ کہاں گئی تھی رات کے بارہ بجے نہیں پوچھ سکتا تو پھر آپ ویسٹ کو دیکھ لیجئے جہاں پچاس سال کا ہوتا نہیں ہے بابا اور old homes میں پڑھا ہوتا ہے جہاں 18 سال کا ہوتا نہیں ہے لڑکا اور وہ independent ہونے کے نام پر دردر بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ rape cases اگر آپ دیکھیں تو امریکہ ساؤتھ ایفریقہ میکسیکو اور اس کے علاوہ باقی ان بڑے 20 موالک میں ہیں جن میں انڈیا اور ایران بھی شامل ہے وہاں پر ہیں وہ unsafe countries ہیں women travelers کے لیے تو پاکستان کی آپ بات کر کیسے سکتے ہیں patriarchy کو آپ بار بار target کرتے ہیں اور بڑے بڑے anchors یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی patriarchy سے جان چھوٹنی چاہیے کس سسٹم سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں آپ ازادی کس سے مانگ رہے ہیں بھائی آپ ازادی مانگ کر love child پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے personal کے پیسٹی میں کرنا ہے تو جا کر کریں لیکن میرے ملک کی 95% آبادی کی خواتین جو اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہتی ہیں ان کو کیوں target کر رہے ہیں آپ لوگ ان کو تو target نہ کریں آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واویلا مچا دیا کہ جی وہ بچی نیچے بیٹھی ہے ہجاب بین کے کیوں بیٹھی ہے یار آپ کو تو بالکل شرم نہیں آتی ہے مطلب اخلاقی بدیانتی کا آپ نے حد کر دی اخلاقی بدیانتی کی یعنی اس چار پانچ کتابوں میں مختلف پکچرز ہیں آپ نے ایک پکچر کو موضوع بنا کر بہر شیڑ دی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو جی میں آیا ہے کہا جا رہا ہے code of conduct یا dress code کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو ہم صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی personal capacity میں جیسے جینا چاہتے ہیں جیے this is your life you can enjoy your life لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ religion کو سماجی نظریات سے الگ کر کے دیکھا جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ اسلامیک ریپبلک پاکستان یا جا کر constitution کو آگ لگا دیں یا جا کر پارلیمان کو آگ لگا دیں آپ کی دستور کو آگ لگا دیں یا پھر مانیں کہ آپ اسلامیک ریپبلک پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو اپنے مزاج کا دین چاہیے اپنے مزاج کی آیتیں اپنے لئے استعمال کرتے ہیں علماء کرام کا بھی اپنے مزاج کا clip آپ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن جہاں پر تھوڑی سی بات آپ کے خلاف آتی ہے آپ کے دیبل سٹینڈرز یہاں سے شروع نہیں ہوتے اب آگے چل گئے ایک اور دیبل سٹینڈرز کے ان کی مثال دیکھئے یعنی نورت اور ساؤت پول پول سے آزادی یعنی مرد سے آزادی آپ چاہ رہی ہیں ان کے نعرے یہی ہوتے ہیں مرد سے آزادی چاہیے لب شائل پیدا کر لیں کہ مسئلہ نہیں ہے مرد سے آزادی چاہیے چلو جی ٹھیک ہے بہت برے ہوں گے مرد نورت پول اور ساؤت پول ہے بھائی کوئی اس پول پہ کھڑا ہوگا نا اللہ تعالی نے اٹریکشن بنائی ہے وہ اس پول کو ضرور دیکھے گا چاہے مرد ہوں تو عورت ہوں ان میں کوئی ان کے لئے کوٹس بنائے گئے ہیں آپ جتنا اس سے انکار کر جائیں کہ ایسا نہیں ہو کیوں دیکھتا ہے کیسا ہے یا مرد لڑکی کیوں دیکھتی ہے یہ ہو نہیں سکتا نا لیکن اگر مرد کوئی دیکھے اس کے لئے آپ کہتے ہیں یہ تھرکی ہے اگر کوئی عورت دیکھے دیکھتے ہوئے چو 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 مائی سونو میرا پیارا میرا ببلو یہ کہتی رہے تو میرا کراش ہے یہ ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں یعنی لڑکی اگر دیکھ رہی ہے کر رہی ہے تو وہ کراش ہے لڑکا دیکھ رہا کر رہا ہے تو وہ تھرک ہے تو یہ ڈبل سٹینڈرز جو ہے جو اسی وقت ختم ہوں گے اور سیوڈو قسم کے ڈبل سٹینڈرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ڈریکشن کیا ہے لیکن وہ جو 95% اس ملک کے باسی ہیں جو ریلیجن کو واقعی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ہماری پریکٹس میں کمی رہ سکتی ہے ہو سکتا ہے میرے داڑی نہ رکھی ہوئی ہو سکتا ہے کہ میں پانچ وقت کی نماز نہ پڑھ باتا ہوں کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ریکارڈنگ کی وجہ سے لیکن میرا نظریات تو کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر ہم آپ کے اپنے نظریات آپ پر نہیں تھوپنا چاہتے تو پلیز آپ بھی اپنے نظریات ہمارے اوپر نہ تھوپیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو چینج نہیں کر سکتے لیکن آپ ہماری سوسائٹی میں موجود ہمارے لوگوں کو بھی چینج کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ جو پریکٹسنگ مسلم ہیں یا لیس پریکٹسنگ مسلم ہیں ان کا علمیہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سورہ نساء اور سورہ نور ان کو کوٹ کرتے ہوئے ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ان کو لگتا ہے کہ یہ چودہ سو سال پہلے کے لیے چیزیں بنی تھیں تو انتہائی افسوس کی بات ہے اور مجھے اگر اگر ایم نوٹ رونگ میں حدیث کوٹ کروں گا بلکہ میں کال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایف آئم رونگ تو آپ کریکٹ ضرور کر دیجئے گا ان نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لا دین لوگ بات کرتے ہوئے چڑھ کر بات کریں گے اور جو پریکٹس کرنے والے یا دین پر رہنے والے لوگ ہوں گے وہ اپنی آیات کو کوٹ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں گے وہ دور آ چکے ہیں وی لاغ سے جمیل فاروقی میرا دیجئے اسلام علیکم